اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایملی کی چٹی بنانے کی آلو خارے کی بنانے کی ریسپی دیں گے ریڈی ٹرسٹر آوے دیکھ سکتے ہیں یہ کتا خوبصورت اس کی کلر آگیا ہے کلر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بہت دادہ بدست بنی ہے کھانے بھی بسکٹیسٹ بہت دادہ خوبصورت ہے اس کی اوپر آپ پستہ بادام بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں اور چائر مغاز بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو خارے کے بعد چینی اور پانی بس تین چیزیں آپ کو چاہیے ہیں چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں بہت زیادہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آسان جو ہے آپ کو پلام آپ سے ونٹ آپ کو ڈیڑھ کے جی آپ جتنا آپ بنانا چاہتے ہیں آپ اتنا بھی لے سکتے ہیں مقتار کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ابھی یہاں پر ونٹ سے ٹو کے جی پلامس ون کپ شگر لے لیا ہے اور ون بلاس وارٹر میں نے ایڈ کر لیا ہے یہ تمام دو چیزیں آپ کو گھر سے مل جائیں گی اور مارکٹ سے آپ کو ازیلی علو بخارے مل جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی علو بخارے آپ نے لیا آپ نے ان کو اچھی سے دھو لینا ہے واش کر لینا ہے تاکہ تمام جہرسی مسکرے سے اچھی سے اتر جائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تمام جو علو بخارے ان کو دھو لیا ہے اور دھونے کے بعد میں ان کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اس طرح کیا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تمام جو علو بخارے آپ نے ایک ایک کر کے اچھے سے تمام کو دھو لینا ہے اور دھونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے موجود ہیں میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیئے ہیں اب نیکسٹ ٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں ویڈیو اینڈ تک ضرور واش کیجئے گا ویڈیو پساند آئے تو اس کو ضرور لائک شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا آپ نے ون کلاس وارٹر جو ہے وہ ایک دیشکی لینی ہے اس میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور ون سے ٹو کلاس اینڈ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ علو بخارے جو تھے وہ آپ نے بیش میں ایڈ کر دینے ہیں اور اس کو آپ نے ہائی فلیم پہ جو ہے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلیم میں بھی میری لو ہے اور جو علو بخارے ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں اور تمام چھلکے وہ آپ نے چمٹے کی مدد سے بھی آپ اتار سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ نے اتار لینے ہیں چھلکے علو بخارے کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ آپ نے چمٹے کی مدد سے بھی سارے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے چمٹے کی مدد سے تمام جو چھلکے ہیں وہ آپ نے اتار لینے ہیں ٹو جو آپ نے ایڈ کیا تو اس میں اچھے سے یہ علو بخارے آپ کی گل جائیں گے بہت زیادہ یہ سخت تو نہیں ہوتے مطلب نرم ہوتے ہیں تو اس لیے جلدی گل جائیں گے اس کے بعد آپ نے چھلکے ان کے اچھے سے اتار لینا ہے اور جو آپ کے پاس من کا چینی تھی شگر وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے میٹھے میٹھا ہو جائے علو بخارے خود بھی میٹھے ہوتی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے چینی ایڈ کر لینی ہے تاکہ وہ بھی میٹھے ہو جائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے آپ کے جو علو بخارے اور آپ نے پھر اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے اچھے سے رگڑ کر اس کو مکس کرنا ہے تاکہ تمام اس کا جو ہے وہ مکس ہو جائے کوشش کرنے کے گھٹلیاں بھی نکل جائیں اگر ایک دو گھٹلیاں بچ جاتی ہیں تو اس سے کوئی کوئی ایشو نہیں ہے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹھی میٹھی جو آپ کی علو بخارے کی چٹنی ہے وہ بند کر تیار ہو گئی ہے بہت زیادہ دبدست ہے آپ سو بناشتے میں بھی اس کو کھا سکتے ہیں آپ بریڈ پر لگا کے کھا سکتے ہیں شام ٹائم میں بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے کمنٹ سکتے ہیں ضرور دیجئے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نیکسٹ نیو ویڈی کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا